اسلام علیکم توفائی علی مدد اللہم صلی اللہ علی محمد ابھی ہم ہیں جناب مرکت السید اسماعیل جو کہ امام موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں ابھی زیارت بند ہو چکی ہے اور یہ درائے دجلہ کے بالکل کنارے پہ ہیں دیکھا دیں بغداد شریف کی انوست میں یہ بھی زیارت جو ہے کہ ہم نے دوزار اٹھارہ میں دوزار انیس میں دریافت کی تھی باسیسی طرح آتے ہیں گھومتے ہیں ہم یہاں پہنچے تو دوزار انیس میں بھی آئے تھے اب دوزار بائیس میں دوبارہ آنے کا شرف حاصل ہوا اللہم صلی اللہ علی محمد و عالی محمد محمد اکرام یہ دیکھئے گا یہ اس کی پرانی تصویریں ہیں جو کہ اس کو کافی نقصان پہنچا تھا اس مزار کو یہ دیکھیں جب یہ برامد ہوئی اس کے پر کیا لکھا ہوا تو کافی پرانی یہاں دیکھیں سامنے لکھا بھی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول اللہ محمد بن عبداللہ خاتمالنبیین السلام علی مرمیر سید الوسیین سلام علی خیزدتالکبرین مومنی سلام علی عائمت الموسمین السلام علی فاطمہ الذہر سید و نسائل العلمین سلام علی ملائقات المقربین سلام علی گئی سید اسمائل بن ابراہیم المرتب بن عمام مصا قادم صلی اللہ علیہ السلام اگیر نقی السلام علی گئی ا�یر سلام علی گئی عظیت اللہ سلام یہ امام مصا قادم کے پوتے ہیں امام موسیٰ قادم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ابراہیم اور ان کے یہ بیٹے ہیں جناب اسماعیل یہ امام زمانہ کا ندا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اکرام پھر آپ سے گزارش کرتا چلوں بہت ساری ایسی زیارہ پر جہاں پر زائرین آتے ہیں لیکن کچھ ایسی زائر کچھ ایسے مقامات پر جہاں پر زائرین بالکل نہیں آتے ہیں یا نہیں پہنست تو ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئیں اور ان کی بھی زیارت کریں امام زادے ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے کیا نہیں اتنا تو معالم نہیں لیکن بغداد کے اندر تو یقیناً یقیناً جو ہم نے کتب میں پڑھا ہے اور وہ ایسا ہی ہے کہ اس دور میں باز کے دور میں صرف اتنا ہی کہنا یا اتنا ہونا ہی کنفرم تھا اتنا ہونا ہی تھا کہ قتل ہو جانے کے لیے کہ یہ آلِ علی و رادِ فاطمہ اور آلِ محمد میں سے ہر یا کہ محبِ علی بیعتا تو وہ اس کا قتل اس کے اوپر واجب ہو جاتا تھا تو مومنین آئیں ضرور ان کی زیارت پہ آئیں کوشش کرو لائٹ نہیں ہے آپ تو کسی طریقے سے ان کی کب مرکد کی پچر جو ہے وجہ سے میرے اس طرف لائٹ کرو میرے موبائل کی طرف نہیں ہے ہاں جی آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پرانے جو میرے خیال میں جو تقدی ان کو ملی تھی قبر کے اندر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو پرانے نہیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں تو مولا اس شہزادہ کے ساتھ کے ہم سب کی مشکلے پرشانییں دور فرمائیں اور ہمیں بار بار آنے کی توفیق اطاف فرمائیں ایسی جگہ پر لازمی ہے جہاں پر ظاہرین کی تعداد کم ہیں بڑے مظلوم امام ہیں امام موسیٰ قادم اور ان کی اولاد کہاں کہاں پہ رہے کس کس جگہ پر قتل ہوئی کسی کو معلوم نہیں کیا پتہ ان سے تک کیا ظلم ہوئے بغداد کی کوئی ایسی دیوانی جہاں پر اہل بیعت کا خون اس کی بنیادوں میں نہ ہو تو میں یہاں پہ کلوس کرو انشاءاللہ اگلے سال آئے تو دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور ابھی میں آپ تمام محروم مومنین ہم مومنات کی جانب سے تمام لوگوں کی جانب سے میں دعائے خیر اور یہاں پر میں نفل ادا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بھی یہاں پر شرکت جو ہے وہ کامل ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد